ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے پارٹی میں کوئی نیتا ہوتا ہے تو اس کو ایک رٹسی لگ جاتی ہے کسی بھی چیز کی تو کیا ابھی بھی کبھی بولتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ باہر نہ نکل جائے گے راجنیتک ماہول اتنا گرم ہے کہ نیتا ایک جگہ ٹک نہیں پا رہے ہیں ہریانہ ویدھان سبح کا الیکشن جتنا ندی کاتے جا رہا ہے ویسے ہی نیتاؤں کے پارٹی بدلنے کا دور شروع ہو گیا ہے پورے ہریانہ میں سبھی پارٹیوں سے نیتا بی جی پی کا طرف آکرشیت ہو رہے ہیں اب یہ آکرشن ٹکٹ تک ہے یا پھر چناؤں تک یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا سٹیٹ نیوز ہریانہ نے مہندگڑ کے ایک ایسے نیتا کا انٹریو کیا جو جی جی پی چھوڑ کر بی جی پی میں شامل ہوئے ہم بات کر رہے ہیں اجیسی گھڑیا کی جو پہلے جھلا پارشت بھی رہ چکے نمسکار سٹیٹ نیوز ہریانہ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آمیت امن راج نیتک ماحول ایسا بنا ہے کہ نیتا کبھی ادھر تو کبھی ادھر اور اسی کڑی میں جو نیتا بی جی پی کی طرف جا رہے ہیں ان میں سے ایک نیتا آج ہمارے ساتھ ہیں اجیسی گھڑیا جی جو کی مہندرگڑ چھتر سے آتے ہیں آئیے ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے ہم جانیں گے کہ ان کو بی جی پی میں ایسی کیا خوبی لگی کی جس کے یہ بی جی پی کے اندر جانا چاہتے ہیں سر سٹیٹ نیوز ہریانہ میں آپ کا سواگ ہے دنیا واد تھانکیو سر آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ابھی جی جی پی چھوڑ کے بی جی پی میں پہنچ گئے ہیں تو اس کی پیچھے کیا کارنڈ رہے ہیں آپ جب سے میں راج نیتک شروعات کی اور میرے جیون کا ایک ہی لکش رہا کہ جہاں بھی ہم راج نیتی کریں صاف اور سوچھ راج نیتی کریں جس سے کسی کو کوئی دکت راج نیتی میں کہتے ہیں کہ اچھے لوگ نہیں آتے اس لیے میں اس بات کو شد کرنے کے لیے میں اپنی بات پہ اڑ گ رہتا ہوں راج نیتک میں بہت سے لوگ اپنے سوارتھوں کے لیے بھی کرتے ہیں لیکن میرا ایک کوئی نجی سوارتھ نہیں راج نیتی میں اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے میرے پہلے انٹروبو سنے ہوں گے آپ نے بھی انٹروبو لیا تھا میں نے پہلے انٹروبو میں بھی ایک ہی بات کہی تھی کہ میری ایک سوچ ہے کہ مہندرگڑ جلے میں مہندرگڑ حلکے میں حلکے کے آدمی کو راج نیتی کرنی چاہیے آج مہندرگڑ ویدھان سوا چھتر میں ایک لاکھ ستاسی ازار امت داتا ہے جو امت کا پریوک کرتے ہیں ان میں سے میں چاہتا ہوں اگر یہاں کا پرتی نیتیتو کرے تو ہمارے چھتر کا آدمی چناؤ لڑے اور جے جے پی پارٹی میں سب سے بڑی سمشیہ کیا تھی کہ مہندرگڑ ویدھان سوا میں ایک بھار کا آدمی لاکر کے کھڑا کر دیا اور وہ آدمی گڑگاو میں اپنے ویپار کرتا اس کو راج نیتی سے کوئی سروکار نہیں کسی جنتہ سے کوئی سروکار نہیں کسی کے کام سے دکھ تکلیف میں کوئی سروکار نہیں نہ وہ پارٹی کا وفادار ہو سکتا اور اس کا ویروہ کرنے کے باوجود پھر بھی پارٹی نیتریتو نے اس کو جلے کی جمعہ داری جو سوپی اس کے لیے میں آہا تو کر کے میں نے پارٹی کو چھوڑ دیا سب آپ ہمیں بتائیے کی کیونکہ جو جے جے پی پارٹی تھی اس میں تو شاید آپ کا قد اونچا رہا ہوگا لیکن یہ پارٹی جو اپنے آپ کو ایک سنگم کی طرح بتا رہی ہے اور اس کے بعد ایک بڑا سا ساگر اس کو پرستوت کرنے کی کوسیس ہو رہی ہے تو اس میں آپ کا قد کہاں ہوگا کیا آپ اس میں بھی ایک بڑے نیتہ کی بھومی کا میں مہندرگڑ سے آ سکتے ہیں یا پھر صرف کاری کرتا کی طور پہ آپ کو میں کہنا چاہوں گا میں نہ کبھی بڑا نیتہ تھا نہ میں ججپا میں بڑا نیتہ تھا میں ججپا میں بھی بھائی دوسرین چوٹڑا جی کی نیتیوں سے پرباہ بھی تو کر کے ڈاکٹر آجے سنگھ چوٹڑا گی میں نیسٹھا وان اس پارٹی کا کارے کرتا تھا اور وہ اسی طرح سے نیسٹھا وان آج میں بھارتی جنتہ پارٹی کا بھی نیسٹھا وان کارے کرتا کے طور پہ کام کروں گا جی سر آپ نے نیسٹھا وان کارے کرتا کی بات کی تو کیا آپ آج کے دن بھی ہم کہیں ججپ میں تو آپ ٹکٹ کے دعویدار کے روپ میں جانے جاتے تھے لیکن یہاں کچھ بڑے چہرے سامنے ہیں آپ کے جیسے کی رام بلاس سرما جی تو کیا ان کو آپ ٹکٹ کے طور پہ ٹکر دے پائیں ایسا جی بڑے اور چھوٹا چہرہ کہنے سے نہیں ہوتا چہرے تو جنتہ تے کرتی ہے کون بڑا کون چھوٹا اور میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں جب میں نے بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کی میں نے موقع منتری منوہ لال جی کی نیتیوں سے پرباوی تو کر کے راو نربیر سنگھ جی کی نیتیوں سے پرباوی تو کر کے میں نے بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کی تو اس میں میرا ایک لکس ہے جو مجھے پارٹی جمہداری دے گی جو بھی کام مجھ سے لینا چاہے گی جس لائک مجھے پارٹی نیتری تو سمجھے گا میں وہ کام بکھو بھی نیوانے کا کام کروں کافی ٹائم سے آپ جے جے پی میں رہے ہیں تو اب بھی اگر یہ مان کے چلیں کہ دوسین دوسین کی جو ایک کسی بھی پارٹی میں کوئی نیتہ ہوتا ہے تو اس کو ایک رٹسی لگ جاتی ہے کسی بھی چیز کی تو کیا ابھی بھی کبھی بولتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ باہر نہ نکل جائے گی ایسا جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے میرا اس پریوار سے اور دوسین چوٹالا جی سے بہت ہاردک لگاؤ تھا اور آج بھی میں دوسین چوٹالا جی کا سممان کرتا ہوں اور وہ اچھے نیتہ ہیں بھلے ہی میں نے پارٹی چھوڑ دی ہو پارٹی الگ لگ پرشتیتیوں میں چھوڑ دی جاتی ہے کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جننایک جنتہ پارٹی کے تمام نیتہ مہندرگڑ کے ورشت تمام نیتہوں نے کل ساموئی طور پرشتی بھی دیے ہیں کس بات سے آت ہو کر کے کہ آج اتیاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک بہار جلے کا آدمی جلے کا عددکش بنایا ہو اور پرباری جلے کا آدمی بنایا ہو آپ نے کبھی راجنیتک طور پر اتنے گوم میں ہر پارٹیاں دیکھیں ہوں گی کبھی ایسا ہوا ہے کہ جلے کا آدمی تو پرباری بنے اور بہار جلے کا کر کے جلاج دکش بنے تو میری بات جائز ہے اور اس بات کو آج بڑھاتے ہوئے پارٹی کے تمام نیتہوں نے اس بات کو بھی برو کر دیا کہ بہار کا آدمی ہمیں پسند نہیں ہے اور کل میرے سارے سممانیت ساتھیوں نے اپنے پدو سے اسٹیبے اپنے دشین چوٹالا جی کو پارٹی کیا ہے پردیش حدکش کو اپنے سارے اسٹیبے ساموگ اسٹیبے بھیج دیئے کل وہ اپنے اچھے سے یہ کانی دیکھیں ہوگی تو ہر آدمی کی بھاونا ہوتی ہم چھتر کا سممان کریں گے لیکن بھار کا آدمی آ کر کے اگر یہ راجنیتی کرے گا بائچارے کو توڑنے کا کام کرے گا تو نشچی طور پہ اس کا ویرود ہوتا ہے اور وہ ویرود آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے اور میں نشچی طور پہ ایک بات کہتا ہوں دشین چوٹالا جی کو بھی اگر آج انہوں نے یہ فیصلہ واپس نہیں لیا تو آپ یہ ماننے کے چلے مہندرگر جلے سے جنہائی جنتہ پارٹی کا نام نینے والا کوئی بھی وقتی نہیں بچے گا پارٹی میں سر بجے پی میں آج کے دن بہت سی پارٹیوں سے لوگ جا رہے ہیں تو اسی بیچ جو وہاں کے پرانے جو کاری کرتا ہیں وہ اپنے آپ کو اے سرکشت محسوس کرنے لگے ہیں بھگاوت کے سور بھی اٹھنے لگے ہیں دھیرے دھیرے تو اس پہ آپ کیا کہیں ایسا ہے جی اے سرکشت کوئی نہیں ہوتا پارٹیوں میں سب کو سمان جو جتنا کام کرتا ہے ماننے مکہ منتری جی کا تین دن پہلے ایک بیان آیا تھا پھر اچھے لوگ اگر پارٹی میں آتے ہیں تو وہ اوپر تک جائیں گے ان کا سمان کریں گے اور جو کام نہ کرتے ہیں ان کو تو کہیں بھی سمان نہیں ملتا چاہیے وہ پارٹی میں رہو چاہیے کسی بھی پارٹی دل میں رہو اور کام کرنے والے کے ہمیشہ سمان ملتا ہے چاہیے وہ جے جے پی پارٹی رہو چاہیے وہ باز پارو ہر پارٹی میں کاریے کرتا ہے جو مہنتی آدمی ہوتا ہے اس کا ہر جگہ سمان ہوتا ہے کیونکہ آج کے دیش میں پوجا کہ اس کام کی پوجا ہوتی سر ایکچلی ایسا ہے کہ جو پارٹی میں نیتا آ رہے ہیں دھیرے دھیرے کر کے بی جی پی میں تو کچھ لوگ اپنے سوارت کے لیے بھی آ رہے ہیں سوارت پورتی کے لیے اور ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے الیکشن نزدیک آئیں گے تو کسی کو ہو سکتا ہے ٹکٹ نہ ملے تو وہ بہار جانے کی کوشش بھی کریں گے تو آپ کا اس بارے میں کیا ہوئی سر ایسا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے بہت لوگ سوارت کے طور پہ آتے لیکن میں اپنی وقتیقت کہہ سکتا ہوں کہ میں آج ایک راست یہ پارٹی کا کرے کرتا ہوں اور میں اپنے جیون بھر اس پارٹی کے ساتھ تنمندن سے جتنا میں کر پاؤں ہوں ایمانداری کے ساتھ میں کام کروں گا اور پارٹی ٹکٹ ملنا نہ ملنا یہ تو پارٹی نیتریتوں کا فیصلہ ہے جو جس لائق ہوتا ہے اس کو اس کے لائق سممان ملتا ہے سر سٹیٹنی دھرینہ سے بات کرنے کے لئے آپ کا دھنے والا thank you تو سیگھڑیا جی نے بتایا کہ وہ آج پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں تو جو پارٹی کی نیتیاں رہی ہیں BJP کی اور جو ان کے نیتہ ہیں ان سے پربھاویت ہو کے ان کی وچار دھارہ سے پربھاویت ہو کے انہوں نے پارٹی کو join کیا ہے اور جیسا انہوں نے بتایا کہ جی جی پی چھوڑنے کا کارنی یہ رہا کہ جو دوسرے ہم کہیں کہ دوسری جگہ سے آکے اگر کوئی نیتہ اپنا پربھوتاو ستھاپیت کرنے کی کوشش کرے تو اس وجہ سے انہوں نے اس پارٹی کو چھوڑا ہے میں اپنے کیمرمن روہت کے ساتھ آمیت آمن سٹیٹ نیوز ہریانا اب ہوگا ہر بیماری کے علاج وہ بھی بینہ گولی اور بینہ انجیکشن کے اُتری بھارت کا نمبر ون ایکیو پریسر سینٹر کومل ایکیو پریسر جہاں ہوگا آپ کی ہر بیماری کا علاج اس پیتھی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی پرکار کی دوائی یا کیمیکل کا پریوگ نہیں جائے جاتا اور کسی پرکار کا سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے آج کے سمیں سبھی انگریجی دوائیاں کھا کر پریشان ہے اور یہ پیتھی ایسی ہے جس میں پرماننٹ علاج بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کی ہوگا ہے آپ کو یہاں ہر طرح کے اپچار کے سعودہ ملتی ہے ایکیو پریسر ایکیو پنچر لیجر ایکیو پنچر پراکرتک چکتشا بھی یہاں کروا سکتے ہیں ومن جل نیتی ستر نیتی مساج مڑ بات سٹین بات یوگا فیجیو تھیریپی کی بھی سعودہ لا علاج بیماری کا علاج بہت ہی سرل طریقے سے یہاں کیا جاتا ہے کومل ایکیو پریسر آپ کے سہر کوشلی میں سنجیونی ہسپتال کے ٹھیک سامنے سمپارک کریں 9416580715